ایک بدنیتی کے وجہ سے اس کے اوپر بیس کر کے ایک غلط فیصلہ کیا گیا ایپریل میں ایک گورنمنٹ جو کہ چل رہی تھی اور جس نے بینکرپٹ ملک سنبھالا دوزار اٹھارہ میں اور ادھر سے کرونا کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی تقریباً بہترین پرفارمنس تھی صرف ملٹری گورنمنٹ کی جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو ان کی صرف ایسی پرفارمنس تھی جو کہ ہماری گورنمنٹ کی تھی تو بینکرپٹ ملک لے کے ایک بہترین پرفارمنس دی جو کہ آج گورنمنٹ کی پبلش کی ہوئی ایکنومک سروے کے اندر سب کے سامنے ہے کہ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے ادھر سے گورنمنٹ کو گرایا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو تیس سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے پچانوے فیصد جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے ان کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کیے اور افسوس یہ ہے کہ جو ایف آئے کے کیسز یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جو چار گواہ تھے وہ آتے ساتھ ہی دو مہنے کے در مر گئے چار گواہ سارے ہارٹ اٹیک سے مرے کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور جو ایک انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے تو ان لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا